اسلام علیکم یونٹ نمبر سینٹس سٹینگ ہیلڈی یور باڈی از آرگن ٹاپک ہے ہمارے پاس یور باڈی از آرگن پیش نمبر ایٹی ٹو اینڈ ایٹی تھری آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم ہیومن باڈی آرگنز کو ڈسکس کریں گے لیکن ہیومن باڈی آرگنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سیل کو سٹڈی کریں گے کہ سیل کیا ہے سیل کی سیل کے بارے میں سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں سیل کا بیکراؤن دیکھنا پڑے گا کہ سیل ہے کیا اور کہاں سے آیا تو جناب سیل کیا ہوتا ہے یہ تو ہم دیکھ لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ سیل آیا کہاں سے تو ایک سائنٹس تھے راپر ٹھوپ جنہوں نے سکسین سکسٹی پور میں مایکروسکوپ کو ڈسکور کیا تھا اور یہ وہی سائنٹس تھے جنہوں نے سکسین سکسٹی پائیف میں سیل کو دیکھا تھا انہوں نے ایک ڈیڈ انسیکٹ کے اوپر ایک سٹرکچر دیکھا تھا جسے فرس ٹائم انہوں نے سیل کا نیم دیا تھا اور ایک تھیوری پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سیل is a basic unit of life what is سیل سیل is a basic unit of life اب اگر ہم یہاں پر سیل کی دیفنیشن کو دیکھیں تو ہمارے پاس دیفینیشن سیل کی کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے ہماری باڈی کے جو بھی پارٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلوکس پر مشتمل ہے جسے ہم سیل کہہ رہے ہیں سیل جو ہے وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے سائنٹیز سیل کو سٹیڈی کرنے کے لئے ایک پاورفل مایکروسکوپ پر یوز کرتے ہیں مایکروسکوپ کی مدد سے باڈی میں سیل کو دیکھا جا سکتا ہے اب ہماری باڈی جو ہے وہ ہنڈریڈ ڈیفرنٹ کائنٹس آف سیل پر مشتمل ہوتی ہے جن کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو باڈی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جوپس کو پرفارم کر رہے ہیں سیل جو سیم ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ یوزولی گروپ بنا لیتے ہیں اور جو سیلس گروپ کی فارم میں ہمارے پاس اگر ہم سیلس کو گروپ کی فارم میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹیشو انہیں ہم ٹیشو کہتے ہیں جیسے کہ ہماری مسلس بونس اینڈ نرفز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ٹیشوز کی ٹائپ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ بلڈ کو اگر میں دیکھوں تو وہ بھی ٹیشوز کی جو ہمارے پاس جو بلڈ ہے بسکلی وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فلوڈ ہوتا ہے جو ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں موجود ہوتا ہے اس میں بھی وہ ٹیشو ہوتا ہے بلڈ بسکلی ٹیشو ہے جس کے اندر بہت سارے جو سیلس ہوتے ہیں وہ فلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم آرگنز کو ڈسکس کریں گے آرگنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں آرگن ہوتے کیا ہیں اورگنز جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے جب ٹیشوز گروپ کی فارم میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے سیلس جب ٹیشو کی فارم میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ٹیشو کہلاتے ہیں اسی طریقے سے سیلس اور ٹیشو جو ہیں وہ لارجر پارٹ ہماری باڈی میں سیلس اور ٹیشو جو ہیں وہ مل کر آرگن بنا رہے ہیں اب آرگن جو ہے ہر آرگن باڈی آرگن جو جسم میں ہماری باڈی میں موجود ہے وہ ایک سپیشل فنکشن پر فارم کر رہا ہے لیٹس بھی ٹاک آباؤٹ ڈی لوکیشن سٹرکشن اور فنکشن اب ہم اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کہ ہماری باڈی آرگنز جو ہیں ان کی فنکشنز کیا ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس برین آ رہا ہے برین کا کیا فنکشن ہے بسکلی برین کیا ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کا کنٹرول سینٹر ہے وہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے برین کنٹرول سینٹر آف تا پوڈی آئیس آئیس کیا ہے ہمارے پاس آئیس کا فنکشن ہے ویشن کلیر کرنا فارسینگ آئیس کا جو فنکشن ہے وہ ہمارے پاس ویشن کلیر کرنا دیکھنے کے لیے آئیس کا یوز ہمارا آئیس کا جو فنکشن ہے وہ دیکھنا ہے ایئرز فار ہیئرنگ and balance ہمارے پاس جو بھی sound generate ہو رہا ہوتا ہے یا ہم جو بھی اپنے ایٹ گرد آوازیں سنتے ہیں وہ ہم ears کی مدد سے سن رہے ہیں پھر ہمارے پاس skin skin کا کیا function ہے stop the body from drying out help to control the body temperature and is the organ of touch یہ کیا کر رہی ہے ہماری body کو dry ہونے سے stop کر رہی ہے ہماری body کے اوپر چھوٹے چھوٹے pores موجود ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس sweating جہاں سے sweating ہو رہی ہوتی ہے اب sweating کا کیا purpose ہوتا ہے یہ ہماری body کا control کر رہے ہیں temperature کو control کر رہے ہیں اور organ of touch کہ اس میں ایک organ دوسرے organ سے touch نہیں کر رہا hurt hurt کا کیا ہے hurt as a pumping station work کر رہا ہوتا ہے ہماری body میں blood کو pump کر رہا ہے circulation ہو رہی ہے liver help to digest food and stores and control chemicals liver کا کیا function ہے کہ وہ food کی digestion میں help کر رہا ہے stores میں help کر رہا ہے storage ہو رہا ہے ہمارے پاس اور chemicals control ہو رہا ہے chemicals کو control کر رہا ہے liver lungs کی بات کی جائے تو lungs کا function ہے take in oxygen from the air into the blood they also get rid of waste carbon dioxide and some water lungs کا کیا function ہوتا ہے کہ یہ oxygen کو لے رہا ہے air سے اور اس کو blood میں supply کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس stomach stomach کیا کر رہا ہے stomach کا function ہے holds food and start to break it down stomach کا function ہے کہ وہ food کو hold کر رہا ہے اور اس کی breakdown میں اس کی breakdown start ہو رہی ہے kidney kidney کا کیا function ہوتا ہے basically kidney ہمارے پاس as a filtration process use ہو رہی ہوتی kidney میں کیا ہوتا ہے ہمارا جتنا بھی waste material ہے وہ ہمارے پاس filter ہو رہا ہوتا ہے blood سے جتنا بھی ہمارے پاس blood میں جو waste material رہ جاتا ہے kidney کیا کرتی ہے kidney اس کو filter کرتی ہے filter کرنے کے بعد جو چیز ہمارے پاس filter ہونے کے بعد جو waste ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ liquid form میں ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو اس سے ہم urine اس سے کیا ہوتی ہے urine formation ہوتی ہے kidney کا جو function ہمارے پاس filter waste material from the blood and make urine پھر ہمارے پاس anus waste materials leave the body here یہ جو ہمارے body کا organ ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے body کا جتنا بھی waste ہوتا ہے وہ پوری body جو ہے وہ یہاں پہ آکر leave the body here یہ ہمارے پاس organ systems ہیں جو آج ہم لوگوں نے study کیا i hope آپ لوگوں کو اچھے سے lecture سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس میں cell کی definition کو note کرنا ہے میں بار بار بتا چکی ہوں cell کی definition آپ نے lecture میں اچھے سے note کرے ہے تو ہم نے اس کی definitions کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے human body organs ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ human ہماری body میں external اور internal دونوں organs ہوتے ہیں ہماری human body organs ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے internal organs کو separate کرنا ہے پھر external organs کو separate کرنا ہے ہم نے جتنے بھی یہاں پر آپ کو body organs کے functions بتائیں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو note down کرنا ہے یہ ہمارا assignment ہے کہ ہم نے اگر آپ diagram کے تھوڑ کر لیں آپ کی book page number 83 پر diagram موجود ہے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے organ کو highlight کرنا ہے heading بنانی ہے اور اس کا function لکھ لینا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ